اسلام علیکم آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم پڑھیں گے Present Definite Tense اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی definition کیا ہوتی ہے اس کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور اس کی translation اُدو سے انگلیش کس طرح کی جاتی ہے سو دیکھتے ہیں تعریف اس کی جی اس کی تعریف ہے زمانہ حال میں واقعات کا معمول کے مطابق رونما ہونا Present Definite Tense کے زمرے میں آتا ہے مثلا آپ نے دیکھا علی سکول جاتا ہے اور دوسری اس کی سورج مشرق سے نکلتا ہے یہ دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں اس میں آپ کو دیکھیں علی سکول جاتا ہے اس سے یہ مرات ہے کہ علی معمول کے مطابق سکول جاتا ہے یہ اس کی روٹین کو ظاہر کر رہا ہے جبکہ سورج مشرق سے نکلتا ہے یہ بھی ایک روٹین اور ایک معمول کو ظاہر کر رہا ہے جب دیکھیں گے کہ اس کے بنانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے پہلے ہم فارمولا دیکھیں گے فارمولا آپ کے سامنے یہ ہے جس کا فارمولا آپ کے سامنے ہے سبجیکٹ پلاس ورب کی فرس فرم پلاس ایس یا ای ایس اور اس کے بعد اوبجیکٹ ٹرانسلیشن کے لیے ہم اسی طریقے کار کو اپنائیں گے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان دو جملوں کی انگلیش ٹرانسلیشن کیا بنتی ہے جی تو آپ کے سامنے ہے علی سکول جاتا ہے علی گوز ٹو سکول اور سورج مشرق سے نکلتا ہے اس کی ٹرانسلیشن ہوگی دہ سن رائسز ان دہ ایسٹ یعنی سورج مشرق سے نکلتا ہے آپ نے دیکھا علی اس میں سبجیکٹ ہے گوز اس میں ورب کی فرس فارم اور اس کے ساتھ ای ایس کا اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ سکول اوبجیکٹ ہے اسی طرح سے دیسان سبجیکٹ ہے رائسز ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ای ایس اور اس کے بعد ایسٹ اوبجیکٹ ہے جی تو ٹرانسلیشن آپ نے دیکھی ابھی ہم اس کے سوالیہ اور منفی جملوں کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں جی سوالیہ کا فارول آپ نے دیکھا ڈو یا ڈاز کو جملے کے شروع میں لکھتے ہیں اس کے بعد سبجیکٹ اور اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم اور اس کے بعد اوبجیکٹ لکھا جاتا ہے مثلا کیا علی سکول جاتا ہے اس کے آگے سوالیہ نشان ظاہر کرتا ہے کہ یہ سوالیہ جملہ ہے اور اس کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے ہے جی تو آپ نے دیکھا کیا علی سکول جاتا ہے ڈاز علی گو ٹو سکول اس کی ٹرانسلیشن ہے جبکہ اسی جملے کو جب ہم سوالیہ بنائیں گے سورج مشرق سے نکلتا ہے تو یہ اس طرح سے ہوگا اس کا سوالیہ ہوگا کیا سورج مشرق سے نکلتا ہے اسی جملے کے پیچھے ہم نے کیا لگایا اور اس کے بعد سوالیہ نشان لگایا تو یہ جملہ سوالیہ ہوگیا اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کیا سورج مشرق سے نکلتا ہے Does the sun rise in the east تو آپ کے سامنے اس کی سوالیہ ٹرانسلیشن آگئی امپورٹن چیز یہ ہے دو یا داز استعمال ہونے کے بعد ورب کی پہلی فارم استعمال ہوگی ورب کے ساتھ اس یا ایس نہیں لگے گا یعنی جو ہم جملے کے بیچ میں ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ اس یا ایس کا جو اضافہ کرتے ہیں یہاں پہ اس یا ایس نہیں لگے گا کیونکہ دو یا داز کے ساتھ اس یا ایس پہلے ہی استعمال ہو گیا ہے اور اس کے بعد پہ ورب کی فرسٹ فارم لگے گی سبجیکٹ کے بعد منفی جملے کے لیے فارمولہ ہوگا سبجیکٹ پلس دو یا داز پلس ناٹ پلس ورب کی فرسٹ فارم اور اس کے بعد آپ اسی جملے کو لکھیں گے الی شکول نہیں جاتا ہے سورج مشرق سے نہیں نکلتا ہے جی تو آپ نے دیکھا وہی جملہ تھا لیکن اس کو ہم نے منفی میں تبدیل کیا اور لکھا الی شکول نہیں جاتا ہے الی شکول نہیں جاتا ہے سورج مشرق سے نہیں نکلتا ہے اور اس کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے ہے انگلیش ٹرانسلیشن آپ کے سامنے آگئی الی شکول نہیں جاتا ہے الی داز ناٹ تھے کشول نہیں جاتا ہے